جنہ حال مری نے چین کے ساٹھ سالہ سفر پر مشتمل تصویری نمائش کا احتمام کیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے وقت نے اس کے نمائندے انتیاز الحق سے جی انتیاز الحق جی ایسا ہے کہ قربن چالیس برس پر محید پاک چین دوستی کو مزید مستقم اور پائیدار بنای جانے کی سلسلے میں سال دوہزار گیار اکو پاک چین دوستی کا سال قرار لیا گیا اسی سلسلے میں یہاں مری آٹھ کونسل کے زیرے تمام چین کی آزادی سے آج تک کی ترقی کے سفر پر مشتمل ایک خوبصورت تصویری نمائش جناح حال میں جاری ہے اس نمائش کا احتمال پاکستان میں چین کے ثقافتی کونسلر جنگ لین ہائے نے کیا چینی کونسلر جب وہاں پہنچے تو ایڈمیسٹریٹر مری ڈاکٹر کمر جانگیز اور سکول کے بچوں سوید مختلف مقادب فکر کے لوگوں نے ان کا پرست پاک استقبال کیا نمائش میں شامل چین کے خوبصورت سفر کی تصویر کو عوام نے شاندار قرار دیا اس موقع پر چینی کونسلر جنگ لین ہائے نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے جو بہرین مضبوط سے مضبوط ترس ہو جاری ہے کیونکہ یہ دوستی خلوص اور پیار پر مبنی ہے جو سات سات مزید بڑھتی رہے گی یہاں میں اتفانہ یہ بتاتا ہے چلوں کہ وقت نیو سے اس موقع پر ایڈمیسٹیٹر مری عمر جانگیز مری آرٹ کونسل کے ریزیڈنٹ ڈریکٹر ابرار پالم اور مری یونین ایف الیکٹرونک میڈیا کے صدر اورنگ زیب عباسی نے بات چھت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے قابل اعتماد دوست چین پر فخر ہے یاد رہے کہ یہ نمائش جو ہے یہ بڑی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ آئندہ تین روز تک جاری رہے گی بہت شکریہ امدازالحق ہمیں تفصیلات سے آقاہ کرنے کا بات کریں گے کمالیا کی کمالیا میں تین ماہ گزنے کی